بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گتگو کریں گے دعا مبارکہ یستشیر کے حوالے سے یہ دعا حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو تعلیم کی اور فرمایا کہ اے علی ہر حالت میں اور بالخصوص سختی اور پریشانی اور تکالیف کے بواقع پر اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنے بعد والے جان نشین کو بھی اس کی نصیحت اور وسیعت کریں کہ وہ بھی اس دعا کو پڑھتا رہے یہ دعا رزق میں وسط و برکت کے حوالے سے اور مالی پریشانیوں کی دوری کے حوالے سے زندگانی میں جو انسان کی مشکلات اور تکالیف آ رہی ہوتی ہیں ان کو دور کرنا کے لیے گوئے ہر قسم کی تکلیف اگر ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے اے وہ تکلیف دور ہوتی ہے رزق و صحت و جان و مال میں جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ برکت ادا کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس دعا میں پروردگار عالم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور جب بندہ جو ہے وہ اس دعا کی پڑھتا ہے اور اس کے ترجمہ کے جس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم آپ کے خدمتوں بھی پیش کریں گے کہ آخر میں آپ دعا کو سنیں گے تو وہاں سے خود آپ اندازہ لگائیں گے کہ امیر المومنین کو پہمبر اکرم نے کس انداز میں توہید سمجھائی اور یہ بتایا کہ اگر انسان جو ہے وہ ان حالات میں اپنے رب کو جان رہا ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے اپنے رب کی معرفت رکھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ساری مشکلات بھی آسان بھی ہو جائیں گی اور دور بھی ہو جائیں گی اور بالخصوص یہ دعا جو بچیوں بچے جو والدین جو ہیں وہ ان کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجرب ہے دعا کرتے ہیں کہ پرودگار ہم سب کو اس دعا کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مفاہم وطالب پر غور و فکر کرنے کی توفیق اطاع کرتے ہوئے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا یستشیر خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے ساری تعریف خدا کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ حق ہے ظاہر بظاہر وہ بغیر وزیر کے اور مخلوق میں کسی کے مشورے کے بغیر نظم قائم کرنے والا خدا ہے وہ ایسا اول ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا اور باقی رہنے والا ہے مخلوق کی فنا کے بعد وہ ہے بڑا پالنے والا آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ان کا پیدا کرنے والا اور انہیں بغیر ستون کے بنانے والا ہے اس نے ان دونوں کو پیدا کیا اور الگ الگ رکھا پس آسمان اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کے حکم پر کھڑے ہو گئے اور زمینیں اپنی میخوں کے سہارے پانی کے اوپر ٹھہر گئی ہیں پھر ہمارا پروردگار اونچے آسمانوں پر مسلط ہو گیا وہی رحمان ہر بلندی پر ہاوی ہو گیا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زیر زمین موجود ہے پس میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے نہیں بلند کرنے والا جسے تُو پست کرے نہیں کوئی عزت دینے والا جسے تُو زلیل کرے اور نہیں کوئی زلیل کرنے والا جسے تُو عزت دے نہیں کوئی روکنے والا جسے تو عطا کرے اور نہیں کوئی عطا کرنے والا جس سے تو روک لے اور تو ہی اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو موجود تھا جب آسمان بلند نہیں کیا گیا تھا اور نہ زمین بچھائی گئی تھی اور نہ سورج چمکایا گیا تھا نہ تاریخ رات اور نہ روشن دن پیدا ہوا تھا نہ سمندر موجزن تھا نہ کوئی اونچا پہاڑ تھا نہ چلتا ہوا ستارہ تھا اور نہ چمکتا ہوا چاند اور چلتی ہوئی ہوا تھی نہ ہی پرسنے والا بادل تھا نہ چمکنے والی بجلی اور نہ کڑکنے والے بادل نہ سانس لینے والی روح اور نہ اڑنے والا پرندہ تھا نہ جلتی ہوئی آگ اور نہ بہتا ہوا پانی بس تو ہر چیز سے پہلے تھا اور تو نے ہر چیز کو بنایا تو ہی ہر شہر پر قادر و قدیر ہے تو نے ہر چیز کو ایجاد کیا اور انہیں بے حاجت اور محتاج بنایا اسے موت اور زندگی دیتا ہے ہساتا ہے اور رولاتا ہے اور تو عرش پر حاوی ہے پس تو بابرکت ہے اے اللہ تو بلند ہے تو وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پیدا کرنے والا مدد دینے والا ہے تیرا حکم غالب تیرا علم گہرا اور تیری تدبیر عجیب ہے تیرا وعدہ سچا اور تیرا قول حق ہے اور تیرا فیصلہ آدلانہ اور تیرا کلام ہدایت والا ہے تیری وحی نور اور تیری رحمت وسی ہے تیری بخشش عظیم تیرا فضل کثیر اور تیری عطا بہت بڑی ہے تیری رسی مضبوط اور تیری قدرت آمادہ ہے تیری پناہ لینے والا قوی تیرا حملہ سخت اور تیری تجویز پیشتار ہے اے پروردگار تو ہر شکایت کے پہنچنے کی جگہ ہر جماعت میں موجود اور ہر سرگوشی کا گواہ ہے تو ہر حاجت کی پناہ ہر غم کو دور کرنے والا ہر بیچارے کا سرمایہ ہر بھاگنے والے کے لیے قلعہ ہر ڈرنے والے کے لیے جائے امن کمزوروں کی ڈھال فقیروں کا خزانہ غموں کو مٹانے والا اور نکوکاروں کا مددگار ہے یہی اللہ ہمارا رب ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی تو کافی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پناہ ہے اس کی جو تیری پناہ چاہے اور تجھ سے فریاد کرے مددگار ہے اس کا جو تجھ سے مدد مانگے ناصر ہے اس کا جو تیری نصرت چاہے تو بخش دیتا ہے گناہ جو تجھ سے بخشش طلب کرے تو جابروں پر غالب بزرگوں کا بزرگ بڑوں کا بڑا سرداروں کا سردار آقاؤں کا آقا دادخواہوں کا دادرس مسیبت زدوں کا غم گسار بے قراروں کی دعا قبول کرنے والا سننے والوں میں زیادہ سننے والا دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والا حاکموں میں زیادہ حکم کرنے والا جلد حساب کرنے والا رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا بخشنے والوں میں سب سے بہتر مومنوں کی حاجت بر لانے والا نکوکاروں کا فریادرس تو ہی معبود ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو عالموں کا رب ہے تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو مالک ہے میں مملوک ہوں تو پربردگار ہے میں تیرا بندہ ہوں تو رازت ہے اور میں رست پانے والا ہوں تو عطا کرنے والا اور میں مانگنے والا ہوں تو سخابت کرنے والا اور میں کنجوز ہوں تو قوت والا اور میں کمزور ہوں تو عزت والا ہے اور میں زلیل ہوں تو بے حاجت ہے اور میں محتاج ہوں تو آقا ہے اور میں غلام ہوں تو بخشنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں تو علم والا ہے اور میں نادان ہوں تو بردبار ہے اور میں جل باز ہوں تو رحم کرنے والا ہے میں رحم کیا ہوا تو آفیت دینے والا ہے اور میں فسا ہوا ہوں تو دعا قبول کرنے والا اور میں بے قرار ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی معبود ہے نہیں کوئی معبود مگر تو جو اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی ہے خدا یگانا یقتا بے مثل بے نیاز بے مثال اور تیری ہی طرف واپسی ہے اور خدا رحمت فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت پر جو پاگ پاکیزہ ہیں اور معاف فرما دے میرے گناہ اور چھپائے رکھ میرے عیبوں کو اور کھول دے میرے لیے اپنی طرف سے درِ رحمت اور کشادہ رزق اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آدمین کا رب ہے اور کافی ہے ہمارے لیے ایک اللہ جو بہترین کارساز ہے اور نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو خدا بلند و بہتر سے ملتی ہے جو آدمین ملتی ہے میکنہ جو اگر بہترین کارساز ہے تو شکریہ جو آدمین کارساز ہے